مریم اورنگزیب کی بات کریں گے جنہوں نے مسجد نبوی واقعے کو منظم منصوبہ بندی کا شاخصانہ قرار دے دیا کہتی ہیں جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اس کو ہاتھ ملے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا کہ منظم منصوبہ کے تحت مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی لوگ اشارے کر کے نعرے لگوا اور گالیاں پڑھوا رہے تھے مسجد نبوی کی بے حرمتی کے حوالے سے مقدمہ انتقامی کاروائی نہیں جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر میں نے خود دیکھا وہ لوگ اشارے کر کر کے گالیاں پڑھوا رہے تھے خاتون کو مسجد نبوی کے اندر وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ایسا سعودی پیکج تیار ہو رہا ہے جس کی کوئی مثال موجود نہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اسی سلسلے میں بدستور سعودی عرب میں موجود ہیں مفتا اسماعیل صاحب ہاں موجود ہیں جس کے اندر پیٹرولیم پرادکس کی بات ہے ایکنومک سٹرکچرل ریفارمز کی بات ہے انڈسٹریل زونز کی بات ہے جو چار سال جو پیٹرول نہیں خرید سکے اندن کا انتظام نہیں کر سکے ایلن جی کا انتظام نہیں کر سکے اس کے اندر اس کے تمام منصوبے ہیں مریم اورنگزیب نے فراغوگی کو عمران خان کی فرنٹ پرسن قرار دیا اور کہا کہ فراغوگی کے احساسوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے عمران خان سولہ کروڑ مالیت کی بلٹ پروف بی ایم ڈبلیو گاڑی ساتھ لے گئے ہیں عمران خان کے پاس موجود ایک پسٹل بھی توشا خانے میں ڈیکلیر نہیں کی گئی وہ اس مگل کر کے پاکستان لائی گئی یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر آزم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی یہ وزیر آزم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جو کوئی وفت باہر سے آتے تھے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے عید پر زیرو لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کی ہے یا کم مئی سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جا رہا ہے بہزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد